بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آز کا ٹاپک ہے حکمِ علاج اور اس کی ضرورت بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیماری کا علاج کرنا خلافِ توقل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ توقل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کہے کہ ہر کام خود بخود ہو جائے گا البتہ بعض بزرگان دین کے واقعات سے اس سے مستثنہ ہیں اور وہ صرف انہی کا درجہ اور حصہ ہے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقل کے ساتھ ساتھ عمل کا حکم بھی فرمایا بلکہ عملا ایسا کرکی بھی دکھایا مثلا میدان جنگ میں بنفس نفیس تشریف لے گئے کفار سے مقابلہ فرمایا اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا یوں نہیں کیا کہ مدینہ میں تشریف فرما رہے اور بغیر عمل کے توقل کیا ہو حضرت اسامہ بن شریق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوا کیا کریں تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی بندوں دوا استعمال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کے لئے شفا پیدا فرمائی ہے سوائے ایک بیماری کی اور وہ ہے بڑھاپا حق یہ ہے کہ دوا کرنا بھی تقدیرِ الٰہی سے ہے حضور سرور کائنات سے کسے نے عرض کیا کیا علاج کرنا تقدیرِ الٰہی ہو سکتا ہے یعنی کہ تقدیرِ الٰہی کو بھی یہ لٹا سکتا ہے تو اس پر تاجدارِ رسالة صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا کہ علاج بھی تو تقدیرِ الٰہی سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لئے شفاہ بھی نازل فرمایا انہاں حدیثِ مبارکہ سے پتہ چلا ہے کہ ہر بیماری جو پیدا کی گئی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا گیا ہے اس لئے بیماری کے علاج نہ کرنا گناہ ہے تدبیر کرنا انسان کا فرض ہے تقدیرِ قدرت کے ہاتھ میں ہے شافی مطلق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے دوائیں اور معالج حصول شفاق کا ذریعہ ہے شکریہ